تاہیر رحمانی رحیم چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم ناظرین آگے بڑھنے سے کب توڑی دیر کے لیے ان بےہودہ مناظر پر مختصر سی نگاہ ڈال دیجئے گا یہ مناظر کسی مغربی ملک کے نائٹ کلب کے نہیں بلکہ پاکستان کے خوبصورت ترین ثقافتی خطہ ہنزہ میں مناقضہ ایک بےہودہ پروگرام کے مناظر ہے جسے بڑی خوشیاری اور چالاکی سے ثقافتی موسیقی اور آرٹ شو کا نام اب دیا جا رہا ہے جبکہ اس شو میں آرٹ اور کلچر کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا وہ بلا شبہ پاکستانی قوم کے سر جھکانے کیلئے کافی ہے ناظرین مصدقہ اطلاع کے مطابق اس پروگرام کے لیے پاکستان برسے مختلف اداکار گلوکار کالیجز اور یونیورسٹیز کی طالبات لائی گئی تھی اور اس میں اس بےہودہ شو میں کراچی کے ایک بدنامے زمانہ شخصیت اور کراچی میں عربوں کی کرپشن کرنے والی شخصیت کراچی کے سابق میر وسی مختر کی بیٹی کی شرکت کی خبریں بھی گردش کر رہی ہے انتظامیہ کو کلچر شو کا نام دے کر اجازت لی گئی جس وقت یہ شو شروع ہوا اور پھر جب رات ڈلنے لگی تو اس میں نیم برہانہ لباس میں ملبوس لڑکیوں نے ننگا رکھ شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر ایسی بےہودگی شروع کر دی گئی جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اسے اپنی غیرت اور روایات پر حملہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے فوری طور پر اس شو کو بن کروا دیا اس شو میں شرکت کے لیے ٹکٹ آٹھ دس ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے تک دے اور یہاں پر آپ کو ایک حیرت انگیز اور عجیب بات یہ بتائے کہ پاکستانی میڈیا اب تک اس پر خاموش ہے پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا کے بغیرت اور بے شرم لوگ ابھی تک اس پر خاموش ہے جبکہ اس شو کو منظر عام پر لانے والے بی بی سی کے نمائندے ہیں اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس رہے گے اور ہمارا یہ ملک کس طرف جا رہا ہے ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ اس شو کو مناقض کرنے والے لوگ کون تھے یہ بات بھی بہت جل سامنے آ جائے گی اور یقینی طور پر اس میں دورائے نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر حکومتی لوگ ہی ملوث ہوں گے کیونکہ اس قسم کی بے شرمی اور بغیرتی حکومتی لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں خدا ہی اس پیارے وطن پر رحم فرما دے